حکمران چاہے جاگیردار ہو یا سرمایہ دار دونوں کا طرز حکومت ایہی طرح کا ہوتا ہے جاگیردار عوام کو اپنے مزارے کی طرح رکھتا ہے اور سرمایہ دار عوام کو اپنے مزدور کی طرح رکھتا ہے حکمرانوں کے ان دونوں طبقوں کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اس نکتے پر ہمیشہ متفق ہوتے ہیں کہ اگر عوام کو آسانی اور خوشحالی مل گئی تو وہ اپنے مسائل سے باہر نکل کر سوچے گا اور اگر باہر نکل کر سوچے گا تو پھر ان پر سوال اٹھائے گا ان کا مقابلہ کرے گا اور ان کے مقابل کھڑا ہو جائے گا اسی لیے جاگیردار اور سرمایہ دار سب ہی کو ایک ہی لائن میں لگا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھینچی ہوئی لائن سے کبھی بھی آگے نہ بڑھے ان کو مختلف عمور میں اس قدر الجائے رکھتے ہیں کہ وہ مسروف رہیں اور اس مسئلے سے آگے ہی نہ جا سکے کبھی مذہب کے نام پر کبھی علاقے کے نام پر کبھی کسی اور مسئلے کے نام پر ان کو ان معاملات میں اتنا الجائے رکھتے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جاگیردار اور سرمایہ دار ان کی زندی کا پیہ چلانے کا بوز رہیاں ہیں اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے اور یہی بات ان کو ہمیشہ کلام اور ان کو ہمیشہ آقا بنائے رکھتی ہے